تاڑیاں نہ لے استقبال کرو کرنل عبدالجبار بھٹی سب تو پہلا بہت شکریہ کہ آج میں ایک بہت میرے دل دے ویچ ایک چاہت سی بڑے عرصے دیں کہ میں اپنے مہم جیڑیے اس نو انگریزی ایچ بھی میں بیان کیتا اردو ایچ بھی بیان کیتا لیکن میری مام بولی سنن والا کوئی نہیں سی آج بہت سونی ہے سونی ہے کہ اللہ سنن نو ملیا اور میری تے حمد نہیں ہے نہ میں اس قابل نہ نہ کوئی شائر نہ کوئی لکھاری نہ کوئی مقرر نہ میں نو لفظہ نو لڑی دے اندر پر رونا آوندہ نہ انہیں وڈیاں وڈیاں نو آدھے سامنے انہیں اچھے اچھے لوک آدھے سامنے میں سوچ رہا ہی سی میں کی کمانگا میں کوئی لفظ نہیں ہے وہ ایک چیز پنجابی دے بارچ میں ضرور کہنا چاہوانگا بہت کچھ کیا خاص طورتیں سلیم شہزاد ہو رہا ہے تارک بٹی سامنے خاص طورتیں یہ میرا یقین ہو گیا پہاڑان تے جا جا کے اور خاص طورتیں جدویں آخری میں مہم کی تھی کہ پنجابی جڑی ہے یہ جنتی زبانہ اچھوں ایک زبان ہے یہ میرا پورا یقین ہے تسی پوچھو گے کیوں اس واسطے کہ پنجابی میری ماں بولی ہے اور ماں دے قدمت لے جنت ہے میں بڑا مختصر اپنا جڑا اپنی داستان کہانی میری بڑی لنبی لیکن انہوں میں بہت مختصر لفظیں دے بیچ بیان کرندی کوشش کرانگا اگر اجازت دیو پہلی گلتے ہیں کہ جتے میں جمعیا جتے میں پلیا اتھے کوپ ہے مائیدہ نا تو کوئی واقف نہیں سی پہلی دفعہ کوپ ہے مائیدہ نا میں سنیا جدو میں بائی سال دا سی میڈیکل کالیجش پڑھ دا سی اسی صرف کورڈی کورڈی گلی ڈنڈا کھدو ٹلہ باندر کلہ سٹاپو سٹاپو بارہ ٹان پٹھو گول گرم اے ہی سانو آندا سی صرف لیکن جتو میں ایک چیز ضرور سی کہ ایک طرف تے ایسی کہ پڑا لوگ کی کہندے سی کہ بڑا نازک جیا کمزور جیا بچہ ہے پڑائی چنگا سی لیکن ویسے بڑا کمزور سی بڑی بھی چنگی کھیل لندہ سی لیکن کچھ تھی نہیں سی لڑ سکتا بہرحال لیکن کچھ کچھ زدی حیغا سی کہ ایک کم اگر سوچ لیا ہے پھر اس تو اللہ تو نیڑے میں انہوں کو روک نہیں سی سکتا خیر ایس دنال واسطہ میرا مونٹیننگ دنال میڈیکل کالیج شروع ہو گیا سی تو مختلف کر دے رہا آخری جڑا سی میں جڑا لاسٹ کیتا کانیتے ختم نہیں ہندی مونٹیننگ چلتی رہندی پہاڑا نال تعلق توڑا ختم نہیں ہندا ایک دفعہ ہوڑ دا جڑا نا دل دے ویچھو رہند ہے کہ ایک دفعہ ہوڑ حالانکہ یہ بھی کہن دے کہ جی سب تو اچھی تے تو سی چڑھ رہی تے ہونکی رہ گیا نہیں میں کہتے دنیا حالے بھی بہت بڑی ہے یہ مونٹ ایوریس تے جاندہ میں جی دو فیصلہ کیتا تو بہت وڈے وڈے مسائل سی میرے سامنے نمبر ایک سی کہ جھٹی مینوں کون دے ہوئے گا تین مہینے دی نوکری کردہ سی پیسے انہیں کتوں کٹھے ہونگے سٹھ لکھ دا خرچ ہے کارالے کس طرح مننگے لیکن اللہ میاں نے سارا کچھ پورا کرتا سب کچھ پورا ہو گیا آخر اپریل دوزار دارنچ میں چلا گیا نپال پندرہ تاریخ نو پہاڑاں تے پہنچ گیا پہاڑ دے ماؤنٹ ایوریس تے دامنچ تک ایک مہینے تو زیادہ ہوتے انتظار کرنا پیا اچھے موسم دا اور ستارہ مئی نو فائنل جڑا ہے سی چوٹی سار کرنواز تے میں اور او دو تک میرا دوست بن گیا سی ڈی جے ڈلجیدنر سنگ تے آپا ملکے ہو جس رہاں دے سیا اب ہم واس پنجابی گول دے سی جدو چوٹی دے نزدیک پہنچیا اکیش تاریخ نو چوٹی تو تھوڑے حالے تھلے سی اور اتھے صورتحال اہم دیئے کہ اگر اوکسیجن توڑے کلو ختم ہو گئی ہے تو فوری توڑتے فارغ فوجندہ بندہ کوئی دوسری اتھے کوئی چانس نہیں ہے چوٹی تو کوئی تقریباً سو ڈیڑھ سو میٹر پہل نہیں اوکسیجن میری ختم ہو گئی لیکن زندہ سی چل سکتا سی اس واسطے میں فیصلہ کیتا کہ چونکہ چوٹی ہوں نزدیک ہے ایتھو واپس جانا اس رہی ہے چوٹی کہا کے جاؤ یا ایتھو واپس جاؤ گلتے کیے یہ مرنا ہے کہ مرنا ہی ہے ٹھیک ہے چوٹی سر کر لی واپس آگئے لیکن ادھنا لے سی کہ بہت آہستہ 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 مشکل دنال کوئی اگلے اٹھ کینٹیچ میں رات دے اندھیرہ ہو گیا پچھلی رات ساری کلائم کر دے رہا اسی پوری رات پچھلے دن بیس تاریخ ست بجے آخری کیم تو چلے اسی اگلے دن دے شام دے ست اٹھ ہو گیا اندھیرہ ہو گیا تو میں مشکل دنال کوئی ٹائی سو میٹر چوٹی تو تھلے آ سکیا ایک ایٹو دی ہائی ٹونی ہے اٹھ ہزار چھے سو میٹر بن دی ہے تے ڈیتھ زون ہے اس ٹوٹل سے چار دن میں گزارے سی یہ ایتے دا جڑا سی اٹھ ہزار چھے سو میٹر ایتہ بھی مختصر واقعی میں سنوانگا کہ رات ہوگی مجبوری ہوگی جے تھلے جاندے ہیں ڈگندہ ڈا رہا ہے جے اوتھے رہن دے ہیں جم جاندہ ڈا رہا ہے دونہ ہی چھو فیصلہ کرنے کے کی کرنا کیا اتھ رہنا یا تھلے جانا ایک کمیٹ سی کیسی چونکہ میسیج کی تحصیت ہے تھلے کوئی اوپر آ جاوے گا اوکسیجن لے کے اوکسیجن ختم ہوگی اوکسیجن لے کے شاید کوئی اگلے دن والا جڑا چوبیس کھنٹے تو باہت چل رہے رہا ہوتے پہنچ جائے گا پس ہی تھلے جانا کوئی مشکل نہیں سی ہے لیکن کوئی نہیں آیا رات ہوتے گزارنے پہیں ایک موقع اوکسے اے ہوندہ ہے کہ جتے میں سوچ لیتا کہ اے ہون زندگی ختم ہے سائنس کے ہی کہندی ہے ٹیکنیکلٹی ہی کہندی ہے حالات بھی یہ ہی کہندے ہیں جتے ٹیمپریچر جڑا مائنس پچونجہ مائنس سٹھ رات ہوا تیز چل رہی ہے رات دا اندھیر ہے تسی چل نہیں رہے ایک جگہ تے بیٹھے ہو اور بڑی آسانی دنال بندہ جم جاندہ ہے اور بڑی خاموشی دنال ختم ہو جاندہ ہے اور اتھ ہی رہ جاندہ ہے تقریباً سوہ دو سو اتھے ڈیڈ بوڈیز پہیاں ہویاں رستے دے بیچ جڑیاں نظر آن دیا جاندیاں آن دیاں نظر بھی آن دیاں دیکھتے آگیا جدو اے ہویا تھے میں کہا کہ میں ایک دفعہ سو جانا سو جانبا گا تھے سو کے مرنا آسان ہوندہ ہوتے میں سوچا ہے کہ چلو میں سو جاندہ لیکن ٹینشن ایک ٹینشن کے نید نہیں آ رہی ہے میں سوچا ہے کہ مرنا بھی ضروری ہے نید بھی نہیں آ رہی تے چکر کیے چلو ایدہ کر دا کہ میں اپنا چاکو کڑیا میں کہا میں اپنی سیفٹی لائن رسہ کٹ دینا تاکہ سلوپ تھے ہوتے ہیں نا تو میں ہولٹے نہیں کر سکا گا گر جاما گا نیچے کم ختم ہو جائے گا لیکن اس تو پید میں سوچا ہے کہ نہیں یہ خودکشی ہو جائے گی حرام ہے خودکشی تے اور پھر ایو ایک میں ایو ہی سوچا کہ اللہ میانو زندگی دے بیچ شاید گناہ گار بوتا لیکن ننہ بٹا کدھی اللہ میانو نراز نہیں کیتا میں کہ اللہ نے کدھی نراز نہیں کیتا تے آخر جان تو پہلا اگر میں نراز کیتا تے اگے اللہ کون پھوک دے گا پھر پھوکتنا تے پھر میں تے میں تیری اس تھی میری حمد نہیں کہ میں پھوکتا لہٰذا میں سوچا کہ بجائے اس تے کہ میں خود کوئی ایکشن لگاں میں اللہ نو کیوں نہیں کہنے دا میں اللہ نو کیوں نہیں کہنے دا اللہ تعالیٰ نال میں گل کی تھی میں کہ اللہ میان دیکھو دو چیزیں ہو سک دیا نے ہونا یا میں زندہ رہنے یا میں مر رہا میرے اپنے سابنال میں مر جانا ہے میری سائنس ہے کہنے دی ڈاکٹر ہے میں مرنا ہے ٹھیک ہے تے اگر تم انہوں مارنا ہے تے چلو کرو مارو میں تے اتراز کوئی نہیں میں تے دعا بھی نہیں کیتی کہ میں تے بچا لیا اللہ میان انہا قبول ہے منہوں اگر میری موت آگئی ہے تے اللہ میان پھر ختم کرو پھر اٹینشن منشن جڑی منہوں ہے اے تے نہ کرو نا اور اگر اگر اے ہے دوسری صورت جڑی میرے کتاب اچھ نہیں ہے تیری کتاب اچھ ہے ہو سکتا ہے کہ میں نہیں مرنا اگر میں نہیں مرنا تے پھر ہی میں تھکیا ہوں میں نے سو جاندے ہوئے منہوں احساس ویا ہو دوں کہ کسے نے منہوں تھبکی دیتی کہ بچے سو جا اور اس تو بعد منہوں نید آگئی انہوں نے ایک اور چیز سی ایسی کہ اگر سون جاندہ بندہ سون نہیں دین دے تو اگر دو بندے انہوں نے ایک دوسری انہوں سون نہیں دین دے کہ اگر انہوں نے ٹھنڈ ہے جب بندہ سون گیا اکسیجن بھی نہیں ہے تھنڈ بھی ہے بندہ اگر سون جاندہ ہے تو یقینی موت ہے اس نے دوسری رائے کوئی نہیں ہے تو اسی کسے کو لیں پوچھو گے دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ ہوتے ہیں اگر بندہ سون جائے اٹھ ہزار میٹر تو ہوتے ہیں اور اٹھ ہزار چھے سو میٹر اٹھائیس ہزار دو سو فٹ کیٹو دی چوٹی ہے نہیں ہے میں سون گیا صبح ہو گئی توپ نکل آئی کسے نے منہوں جگایا کہ بھئی اٹھو تھلے نہیں جانا میں کہا جی بلکل جانا ہے وہ کے دوسرے لوگ کی جڑے چوبیس کھنٹے تو بعد وہ چھوٹی تو جا کے وہ واپس آ رہے سی انہوں نے کسے کو فالتو آکسیجنسی بڑھا تھلے اسی اس طریقے دن تھلے اتر آیا تھلے پھر میرے نہ لیسنا ہویا کہ میں ایک رات پھر اگے کلیاں گزاری کیم فور ایج کیم تری ایج تھلے پھر سات ازار دو سو میٹر تھے پھر یہی حالات میرے نال ہوئے اگلے دن پھر اللہ دنال ذرا تلخ کلامی ہوگئے میرے تھوڑی معاف کر نا مطلب حقیقت ایدہ ہی ہے اتھے جا کے اللہ نال بندی ہوتے ہیں تھلے بندی نہیں تھلے بندی نہیں اتھے بندی نہیں ہے میرے کلوں کسی نے پوچھا کہ جی کہ ہوتے لوگ کی مردیں بھی نہیں اے سارا کوئی سندہ ہے دوسری کیوں بار بار کس واسطہ جاندے ہوتے بڑے کسی سینئر بندی نے میں نے پوچھا باقی تھے منہوں نے پتا منہوں نے دوسروں دوسروں نے کدھی اللہ نال گال کیتی ہے کیا خوبصورت لائی یہ مطلب میں کہ یہ مطلب سے کدھی اللہ نال گال کیتی ہے اور سمجھ آئے کہ اندھا ٹھیک ہے سی ٹھیک ہو ٹھیک ہے اگے پھر اس رہا ہویا کہ اتھے میرے دن اوہ جڑا سی میں اللہ دعا کر رہا سی ساری رات دے کہ اللہ میں کوئی اپنے بندے پیچ اے جڑے نے اے ٹھیک نہیں بندے جڑے نے اے یہ تھے جڑے ہینڈل کر کوئی اپنا بندہ پیچ لیکن سبا جڑے لوکی آئے مینو لین واسدے اوہ انتہائی بتمیزی اور سارا کچھ خیر میں اللہ میں اے ٹھیک ہے پھر اللہ میں اے شکایت کیتی میں کہا اللہ میں میں کنیا کنٹیاں تھوں تے انہوں دعا کرنا پیا کہ کوئی اپنا بندہ پی دے تو تو پھر اللہ دے پٹھے پجھو آئی تے نے سوری معاف کرنا میں کہا اللہ میں تو پھر اللہ دے پٹھے پجھو آئے اللہ نے کہا کہ نہیں اللہ دے پٹھے نہیں ہے میں تیرا بندو بست کر دیتا ہے تھوڑی دیر بعد پتہ چلے ہے کہ جی ہیلیکپٹر آ رہا ہیلیکپٹر آ گیا اور میں کہا کہ اللہ میں اے تیرا بندہ سی اے نہیں سی ہن سمجھ آئیے ہن سمجھ آئیے اللہ میں میں کہہ رہا سی برحال ایشرا اللہ تعالیٰ دا کرم ہویا دعا پراما دیا دوستان دیا سارے قوم دیا دعا سی پیچھے اللہ میں آنے خیر خرید چھوٹا موٹو کوئی نہیں ہے لوکی ایشرا میں ہندا ہے کہ جاندے نے چڑھ نہیں سکتے رستی چھو واپس ہوندے نے اور ہاتھ پر رکٹ ہوندے نے ایشرا میں ہندا ہے لیکن اسی تیفیر بھی کچھ اچھی کر لیتا اور سارے ہیں تو وہ ڈی جڑی گل میں نے خوشی ہے اس گل دیا کہ اللہ میں آنا دو بدو ہو جانتے ہیں کدی کدی بہت 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 شکریہ ایک دفعہ پھر بہت 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 بہ کہ جوہ لیندن جوہ کھیر کیانن اس سبات ساری آنڈا لی نسلے انہ دا پسندی دفنگار آتے فصلہ میں کہ جیسے انصور تو اتنا دور ہے جتنا پاکستان تو اسرائیل اور جڑے اور جڑے سارے اصل ہیرو ہیں انہ دنال جڑی محبت ہے ساری وہ پتہ نہیں کیوں مادوم تھی نیویں دیئے کم تھی نیویں دیئے لیکن اگر کرنل بھٹی جائے ہیرو سارے اندر رہے اور اندر حوصلہ سارے نال رہی ہے تو یقیناً او نراسن اے ضرور رہے ہیں ایسا بھٹی آئی ماشا اللہ اور مانٹ ایوریس تو اور میاں بیوی بیوی کہہ رہی ہے اپنے میاں نوں کہ اگر میں مانٹ ایوریس تے پہنچ گئی تو دکھے کرتے میں تو دکھا دے ساں اور کے کرنے کرنے صاحب شاید اس سر اندے ہوتھے کوئی رجحان کوئی نہیں ہوتھے تو لوگ ہوتھے تو لوگ